سلام علیہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا موضوع ہے ببول کے کانٹے سے فولات کی پن تک ہے تو ایک ننی سی حقیقی چیز اتنی حقیق کی کوئی قیمت ہی نہیں لیکن یہ حقیقی چیز ہمارے دفتروں کو کام چوپٹ کر سکتی ہے یہ چیز پن ہے جس سے کاغذ نتی کی جاتے ہیں ایک دفعہ کسی شخص نے کہا تھا کہ ہماری دنیا کا پورا نظام پنوں سے چل رہا ہے اس نے کہی تو یہ بات مزاق میں تھی لیکن صحیح ہے پن نے ہمارے بہت سے کام آسان کر دیا ہے انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے پنیں استعمال کر رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آج کل کی پنیں فولات کی تار سے تیار کی جاتی ہیں پہلے کی پنیں درختوں کے کانٹوں سے تیار کی جاتی تھی اب بھی غریب ملکوں میں یہ پنیں درختوں کے کانٹوں سے تیار کی جاتی ہیں جب پاکستان اور ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت دفتروں میں جو پنیں استعمال ہوتی تھی وہ ببول جسے ہم کیکر کہتے ہیں اس کی کانٹوں سے تیار کی جاتی تھی اس وقت ایک ہزار کانٹوں کی قیمت ایک آنے کے لگ بگ تھی دھات کی پنوں کا رواج آج سے دو سو سال پہلے شروع ہوا تھا یہ ہاتھ سے منائی جاتی تھی اور بہت خوبصورت لیکن بہت قیمتی ہوتی تھی ہزار پنوں کی قیمت دو سو روپے تھی یہ صرف بادشاہ اور امیر لوگ استعمال کرتے تھے آج کل جو پنیں استعمال کی جاتی ہیں ان کا موجود ایک امریکی شخص سمویل راٹ تھا اس نے تقریباً ڈیٹھ سو سال پہلے اٹھارہ سو چوبیس میں انہیں ایک مشین ایجاد کی تھی جس سے فولات کی تار سے پنیں بنائی جاتی تھی اس مشین سے یہ بہت سستی ہو گئی اور ان کا چلنگ پوری دنیا میں ہونے لگا لیکن پنیں صرف کاغذوں کو نفیق کرنے کے کام نہیں آتی تھی انہیں کپڑوں یا بچوں کے پوٹڑوں میں لگائے بھی جاتا تھا لیکن یہ ایک خطرہ مول لینے والی بات تھی اس مشکل کو اٹھارہ سو انچاس میں ایک انگریز چارلیس نے حل کیا اس نے ایک ایسی پن بنائی جس کی ایک نوک کو دوسری سائٹ میں یعنی خانوں میں بند کی جاتا تھا اور اسے سیفٹی پن یا محفوظ پن کہتے تھے اسے پہنے کے کپڑوں میں لگایا جاتا تھا شکریہ